السلام علیکم مورز میں ہوں سلیم رضا حیکل اور آپ تمام مورز کو ڈیجرال حیکل یوٹیوب چینل کے پر ولکم کرتا ہوں آج کے اس شورٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو جس کچھ سوالوں کے جوابات دینے لگا ہوں اور ام سوری آج ٹائم پر ویڈیو نہیں آئی لیکن کچھ ایسے سوالات مجھے محصول ہوئے تھے میں کہیں مسروف تھا تو آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کی ویڈیو مسنا ہو تو کچھ سوالات آلیڈی میں نے کچھ پلان کیے ہوئے تھے تو آج میں نے سوچا کہ دو تین سوال یہاں پر جو انسر کر دوں تاکہ آپوں کے جو کنفیوجنز ہیں وہ دور ہو جائیں سب سے پہلا سوال جو مجھے ملا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ لو کمپیٹیشن کی ورڈز اگر ہم لوگ رکھ لیتے ہیں تو کیا ہمیں آرڈرز ملیں گے دیکھیں ہمیشہ ریسرچ کرنے کا میتھرڈ اس طرح رکھیں جیسے کہ میں نے سکس جو کی ورڈز ایڈ کروایا تھے رینک کروایا تھے اس کے اندر میں نے وہ ساری چیزیں بہت اوپن لی بتائی ہیں کہ جب بھی آپ کی ورڈ ریسرس کرتے ہیں کسی نیش کے اوپر تو ایک ایسا کی ورڈ ہوتا ہے جس کا کمپیٹیشن لو ہوتا ہے لیکن وہ ڈیمانڈ ہوتا ہے اس کی ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آپ نے اس ڈیمانڈ کو سورٹ اوٹ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کچھ ایسے کی ورڈز اٹھا لیں کہ جس کا کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اور آپ اس کے گگ بنا کے بیٹھیں تو دیفنیٹلی ایک ہفتے تک آپ ویٹ کریں گے تو آپ وہ خود ہی اندازہ ہوگا اس کے کوئی امپریشنز بھی نہیں آرہے کلکس بھی نہیں آرہے تو ایونچولی آپ کو اپنی ریسرچ کو اس کے میتھرڈ کو چینج کرنا ہوگا اپنا جو گگ ہے اس کے اندر سے ڈیسکرپشن ٹائگ اور ٹائٹلز کو چینج کرنے ہوں گے تو جو چیز ڈیمانڈ میں ہی نہیں ہے وہ آپ کو بھی اوپ نہ کریں تو آپ لوگوں نے ہمیشہ لو کمپیٹشن اور ہائی ان ڈیمانڈ کی ورڈز کو سلکٹ کرنے ہیں اور کوشش کریں کہ شورٹ ٹائل کی ورڈز نہ رکھیں لانگ ٹائل کی ورڈز رکھیں تاکہ لانگ ٹائل کی ورڈز میں آپ کے بعد دو سے تین کی ورڈز ہٹ ہونے میں جہاں وہ آپ کو کوئی چینجز مل سکتے ہیں تو نیکس جو کوششن یہ تھا کہ اگر ہم پروفائل کے اندر جہاں وہ کچھ ایمیجز کو ڈیزائن کر لیتے ہیں تو اس کے ایمیج کے اندر جہاں وہ آپ کا پرامیری کی ورڈ ہونے میں میں نے بہت مرتبہ بولا ہے کہ جب بھی آپ ایمیج کو ڈیزائن کریں تو اس کو آپ سیف کرنے لگیں تو اس ایمیج کا نام آپ نے وہ ہی رکھنا ہے جو کہ آپ نے ٹائل لکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کا کی ورڈ بھی اچھا ٹارگٹ ہوگا جیسے کہ میں نے کل ویڈیو بنائی ہے لیول ٹو سلر ہوں اور مجھے آرڈرز نہیں مل رہے تو ان کے لیے میرا جواب شورٹ سا اتنا ہے کہ آپ لوگ صرف فائبر کے پر لائنہ کریں فائبر کے پر اپنی ایکٹیوٹیز کو جاری رکھیں سٹرگل جاری رکھیں لیکن آپ لوگ فیس بک لینکڈین پینٹرسٹ اور انسٹاگرام کے پر اپنی ایکٹیوٹیز کو اپ ڈیٹ رکھیں اپنی سکلز کو وہاں شیئر کریں اور کچھ کام نہیں مل رہا تو کچھ کام خود کر کے آپ وہاں پر اپ ڈیٹ دے دیا کریں گروپس کو جوائن کریں فیس بک کے اوپر اور وہاں پر سوالوں کے جواب دے دیا کریں کوئی پوسٹ ہی لگا دیں ٹھیک ہے مجھے کوئی ویب سائٹ چاہیے تو اٹلیس نیچے کوئی کومنٹ کرے گا تو ان سے آپ چٹ چٹ کریں تو پتا چلے گا کہ آپ کے اپنی فیلڈ میں کتنے لوگ ایکٹیو ہیں اور کیسے جوابز لے رہے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ انیشیلی جب میں جابز لینے کے لیے مارکٹ میں جب نکلا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگوں سے جب کوئی باہر کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب کیا دینا ہے ٹھیک ہے تو ایک دن میں نے یہ کیا گروپ کے اندر میں نے ایک پوسٹ میں نے اپ ڈیٹ کر دی کہ نیڈ آ ویب سائٹ ڈیولپر میں نے جب کیا تو مجھے چار پانچ لوگوں کے محضور آ گئے ہیں چار پانچ لوگوں سے میں نے اپنے حساب سے ایک سیلر بن کے ایک کلائنٹ بن کے جب میں نے سوالات کیے تو انہوں نے جوابات دے ان کے جوابات میں سے ہی میں سوالات نکالتا گیا پوچھتا گیا سوالات نکالتا گیا پوچھتا گیا پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کیا پوچھتے ہیں باہر کو کون کون سی چیزیں چاہیے جو کی سیلر کے اینڈ پر چاہیے ہوتی ہیں تاکہ سیلر کو اس کا کام کریں اس کے پروجیکٹ کو اچھی طرح دیلیور کریں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بھی کر لیا کریں ٹھیک ہے تو دوسرا جو میری طرف جو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بینی پروفائل کو اپٹیمائز رکھیں جب آپ ٹائٹل لکھتے ہیں ٹائٹل کے ساتھ ہی نیچے ٹائٹل ایسیو کا ایک لنک ہو تو اس کو کلک کریں اور اس کے نیچے ٹائٹل کے نیچے ایک اور باکس آئے گا اس کے اندر فیفٹی سے نیچے کی ورڈز کو رکھیں اس سے اوپر نہ رکھیں تاکہ آپ کے گگ رینکنگ میں زیادہ سے زیادہ سپورٹ ملے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائٹس کو آپ رکھیں ڈسکریپشن کے اندر جتنا آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں جتنے کی ورڈز کو آپ یہاں پر ہٹ کرنا چاہتے ہیں ہٹ کریں اب اس میں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ وہ کی ورڈز آپ ہی کی اس نیچ کو یا اس گگ کے ٹائٹل کو ریفر کرتی ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ٹائٹل کچھ اور لکھا ہے ٹائگز کچھ اور لگائیں اور ڈسکریپشن کے نظر کچھ اور کی ورڈز کو آپ نے ہٹ کی ہیں تو اس طرح آپ جہاں وہ ہو سکتا ہے کہ فائیور کی نظر میں جہاں وہ آپ ڈی رینک ہو ٹھیک ہے تو بہت ساری ڈسکریپشن لکھیں اس کے بعد اس کے اندر میکسیمم جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا کی ورڈز ایڈ کریں ریلیونٹ تو اس طرح آپ کے گگ رینکنگ میں بہت زیادہ ہیلپ ہوگی ہمیشہ آن لائن رہیں آن لائن جتنا آپ رہیں گے بہت سارے رینکڈ جو پروفائلز ہیں ان کو آپ بیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت میں ہر بار یہ زور دیتا ہوں کہ ایک لاکھ یوزر ہے ایک کی ورڈ کے اوپر بائیر آگے سرچ کرتا ہے ورڈپریس ڈیویلپر ورڈپریس ڈیویلپر اب وہ جب سرچ کرتا ہے ایک لاکھ آتا ہے جب وہ آن لائن یوزر کے اوپر سرچ کرتا ہے وہ دو سے تین سو رہا جاتے ہیں تو جب ایک لاکھ کجا اور دو سے تین سو سیلٹس کجا تو جب دو سے تین سو کے اندر جب آپ کریں تو دو سے تین سو کے اندر کم از کم آپ تو رینگ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس چینز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سارا دن 24 by 7 آپ active رہیں کچھ ایسے extension میں آپ دے دوں گا لیکن جس میں گارنٹی نہیں دیتا excessive use کی وجہ سے ہو سکتا کہ آپ کو کوئی hit مل ہے فائبر کی طرف سے تو ریکمن کروں گا لیکن اپنے موبائل کے اندر لاغن کر اس کو بار ریفرش کرتے رہیں اور اگر سسٹم کے سامنے موجود ہیں ریفرش کرتے رہیں ایک ایک دو منٹ کے بعد ریفرش ملتا extension وہ آپ کو ریفرش کرتا جاتا ہر دو منٹ کے بعد کر چاہیے ہر ایک منٹ کے بات کر چاہیے تو وہ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت امپورٹن ٹاپک کے اوپر آپ کو ویڈیو لے کر آنا ہوں کیونکہ کل اپلوڈ ہوگی تو بی شور کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ ہے اگر آپ لوگ نے میرے سنیل کو سبسکرائب نہیں کی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئکن کو پریس کر کے اس ویڈیو کو ضرور لائک کی جی گا اپنا بہت خیال رکھی اللہ حافظ